یہ نمبر تو تمہارا ہے نا نہیں انکل میرا نمبر تو یہ ہے جو آپ لوگ کے پاس ہے جس پہ بھی کال آئی تھی لیکن بیٹا گل کے پاس تو اسی نمبر سے میسیج آتے تھے اور اسی نے مجھے دیا یہ کیسے ہو سکتا انکل جس نمبر سے گل بات کر رہی ہے اسی نمبر سے میں کیسے بات کر سکتا ہاں یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھی کیسے ہو سکتا لیکن میں سمجھ گیا کیا پہلے اس نمبر کی کالس ٹری نکلوا ہوں گا پھر ہی تصدیک ہوگی کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں پہلے یہ دیکھ لوگے سمک اس کے نام پہ اور پھر ہی صحیح بات پتا چلے گی ویسے آف آگ کیا یہ باتیں مریم کو معلوم تھی جی میں نے اسی روز بھابی کو ساری ڈیٹیلز بتا دی تھی اور نمبر بھی دیتیا تھا میرے پاس نوپل کا نمبر نہیں تھا بنا ان کو بھی بھیج دیتا میری بھابی سے بات ہو رہی تھی اتنے میں رشنا آگئی اور اتنے میں بھابی کی آواز آئی کہ رشنا میرا فون چھوڑو فون چھوڑو میں نہیں دوں گی فون اور لائن کٹ گئی دیکھیں اس معاملے میں میں ہمیشہ زبہ بہت موت آد ہوں میں ثبوت کے طور پر ہر چیز سیو رکھتا ہوں میرے پاس نوپل کا نمبر نہیں تھا پڑھنا دو بھائیں پہلے سب کچھ بتا چکا ہوتا میں آپ سب سے ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں میں گل کا بہت اترام کرتا ہوں مگر اس کی تکلیف سن کر میرے دل میں اس کے لئے اپنائیت کا جذبہ پیدا ہو گیا مگر اب سب کچھ جاننے کے بعد لگتا ہے کہ میں غلط تھا گل کبھی ایسا نہیں کر سکتی وہ سب ایک غلط فہمی تھی نوپل یقین کرو اس نے تو رشتہ جملے کے بعد بھی کبھی مجھ سے بات نہیں کی نہ میسیج کیا نہ کال کی تو اب کیسے کر سکتی تھی آفا پشتہ تمہارا بہت بہت شکری یہ سب بتانے کے لئے شہلا بھی چائے بہت نہیں نہیں مجھے دیر ہو رہی مجھے آفیس جانا ہے نہیں نہیں بیٹا بیٹھو چائے پی کے جانا آشی تینکیو آفاق بڈ ہم تمہیں پھر ایک بار تکلیف دیں گے ملکل آپ جب بلائیں گے میں آجا ہوں مل بھابی مل بھابی سوپ بن گیا آپ کے لئے لیاوں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی نے لاؤ میں تھوڑی در بات پی رہنگی ٹھیک بھابی وہ آنٹی کھا ہے سب درنگ روم میں شاید کہ مہمان آیا ہوا ہے مہمان کون پتہ نہیں بھابی میں نے دیکھا نہیں اچھا تم نے چکن دھو دی ہے جی بھابی وہ تو میں نے دھو کے فریش میں لگتی ہے ٹھیک ہے تم تھوڑی سی ویجٹیبلز کاٹ لو پیاز اور ہری مرچن میں آتی ہوں پھر ہاں جی بھابی بس کیا بنا رہے ہیں بھابی آچ سوچ رہی ہوں کہ اچارگوش بنام مہمم مہمم اپی بھابی یہ بس ہم ناس لیے اچھا بس ٹھیک ہے زیادہ اپنا یہ دیکیتکٹیپ فائلہ دماغ نہیں وزکرو اور جاؤ جی رہا بھی بس آہر لاکھ نفرت جاتا ہوں مگر تمہاری محبت کے رسال سے نہیں نکل سکتی موسیقا موسیقا آشی آشی جی رشنہ با جی آشی جاؤ میرے لیے ناشتہ لے کر آؤ اور کمرے میں لے کر آنا لیکن رشنہ با جی اب تو دو پہر کا ٹائم ہے اب نتا دماغ مت لڑاؤ اور سنو یہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہیں سب کہاں ہیں سب برینڈ روم میں ہیں وہی مہمان آیا بھائی مہمان آیا بھائی یہ کونسا مہمان ہے جس کے لیے اسد نے آفیس سے چھٹی لے لی اچھا خیر تم جاؤ ناشتہ بناو جاؤ جی